اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو ویورز آج میں آپ کے لیے بہت زبردہ سکین سے ریلیٹڈ ایک ٹوٹکا لکھی آئی ہوں یہ ایک ہوم میڈ فیس کرب ہے اور اس میں جو چیزیں ڈلیں گی وہ دو چمچ چینی ہے اور ایک چمچ حلدی کا ہوگا اور دو چمچ ہی بیسن کا پاورڈر ہے اور دو ہی چمچ اس میں روز وارٹر ڈالیں گے تو یہ ساری چیزوں کو ہم ایک باول میں مکس کر لیں گے اور اس کی پیسٹ بنا لیں گے اور اس میں ہس پہ ضرورت آپ پانی ایڈ کر لی جیگا تاکہ اس کا اچھا سا ایک پیسٹ تیار ہو جائے تو سب سے پہلے اس میں دو چمچ چینی میں ڈالوں گی دو چمچ ہی ہم بیسن پاورڈر کے اس میں مکس کریں گے اور ایک چمچ کے قریب ہم اس میں حلدی ڈالیں گے اور اب روز وارٹر ڈال دیں گے اور اس کی اچھی سی پیسٹ بنا لیں گے پانی اگر تھوڑا سا ایڈ کرنا پڑے تو پانی ڈال کے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ رہیں تو اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور یہ بہت ہی زبردست ایک ٹوٹکا ہے اور ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں اس سے خاص طور پر گرمیوں میں جو آپ کی سکن پر بلیک پیچز پڑ جاتے ہیں یا کوئی بھی جولری پہننے سے چوڑیاں یا چین وغیرہ پہنے سے جو سکن کالی ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کے سکن نیٹ اور کلین ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ آہ برائٹ بھی ہو جائے گی وہ جو ڈارک سکن ہوگی وہ برائٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ پرگرنسی میں بھی اکثر آہ سکن جو ہے وہ ڈارک ہو جاتی ہے تو یہ کسی بھی برش سے آپ نے اس طرح سے اس کو لگا لینا ہے آپ ہاتھ سے بھی لگا سکتی ہیں لگا کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد اچھے سے اس کا مساج کر کے اس کے بعد آپ اس کو واش کر دیں آہ یہاں سے اس طرح سے اس کو آپ تھوڑی دیر چھوڑیں اور پھر اس کے بعد اس کو مساج کر لیں اور پھر اس کو صاف کر دیں تو ایک دم سے ہی آپ کو جو ہے وہ اپنی سکن بہت ہی نیٹ اور زبردست لگے گی آہ اس میں ایک دم سے سکن ڈرائی بھی نہیں ہوتی اور جو ہے وہ اس میں نمی بھی سکن میں رہتی ہے اور یہ دیکھیں ایک دفعہ کے استعمال سے یہ آپ کو سکن بہت نیٹ فیل ہوگی اور آہستہ آہستہ جو ڈارک سکن ہے وہ برائٹ ہو جائے گی تو یہ اب ہمارے لنچ کا ٹائم ہے آج میں توری کی سبزی بنا رہی ہوں سبز توریاں بنا رہی ہوں تو یہ بھی گرمیوں میں جو ہے وہ بڑی زبردست سبزی ہے جو کہ تھنڈی بھی ہوتی ہے اور ویسے بھی لائٹ بھی ہوتی ہے جس طرح سے بھنڈی سب کو پسند ہوتی ہے توریاں بھی یہ بھی بہت زبردست بنتی ہیں تو آئل میں نے گرم ہونے کے لئے رکھا تھا اب اس میں میں پیاز ڈال دوں گی پیاز تھوڑے موٹے موٹے میں نے کاٹے ہیں اور ان کو بہت زیادہ براؤن بھی نہیں کرنا کیونکہ اس میں کھڑے کھڑے پیاز اچھے لگتے ہیں کبھی مجھے اگر جلدی ہو تو یہ بڑی جلدی بن جانے والی سبزی ہے جس طرح سے بھنڈی میں تھوڑی لیس ہوتی ہے تو اس کو فرائے کرنا پڑتا ہے یا اس کی لیس ختم کرنی پڑتی ہے تو اس طرح اس سبزی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تو یہ ساتھ ہی میں نے فرائے پین میں پیاز براؤن ہونے کے لیے رکھا ہے اس میں میں انڈا بنا رہی ہوں پیازوں والا انڈا بنا رہی ہوں بیٹے کو طوریاں نہیں پسند تو اس کے لیے میں پھر یہ انڈا بنا کے اس کو دے رہی ہوں پیاز کا مسالہ بنا کے تو طوریوں کو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بہت ہی جلدی بن جانے والی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور اپنے جلدی بنانا ہے تو آپ ساری چیزیں کٹھی بے شک ڈال کے اس کو اوپر چڑھا دیں کیونکہ پیاز اس میں ویسے بھی آپ دوسری سالن کی طرح اس کو براؤن نہیں کرتے سبزیوں میں کوئی بھی سبزی ہو تو اس میں بہت زیادہ بھناوا پیاز اور بہت جو ہے وہ جیسے ہم گوشت کے لیے مسالہ بناتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو لائٹس آئی مسالہ رکھتے ہیں پھر ہی آپ آپ سبزی کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو فیل ہوتا ہے اگر آپ بہت زیادہ مسالے ڈال دیں گے پیاز بہت زیادہ براؤن کر دیں گے تو سبزی کا جو اصل ٹیسٹ ہے وہ اس میں ختم ہو جاتا ہے تو سبزیوں میں کوشش کریں کہ کم مسالے رکھیں اور ویسے تو جو ہے وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ سبزیوں کو سٹیم میں بنائیں تو ہم لوگ کیونکہ گھر میں روٹی کے ساتھ ہم لوگوں نے سبزیاں کھانی ہوتی ہیں سبزی استعمال کرنی ہوتی ہے تو ہمیں سالن کے طور صورت میں بنانی پڑتی ہیں تو اس میں بھی کوشش کریں کہ مسالے کم سے کم رکھیں اور بہت زیادہ بھونائی نہ کریں کیونکہ اس میں پھر سبزیوں کا اثر بلکل ختم ہو جاتا ہے اور ان کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ بھی بلکل ختم ہو جاتا ہے تو یہ پیازوں کو میں نے کھڑا کھڑا ہی رکھا ہے بس ہلکا سا لائٹ براؤن کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ٹیمارٹر ڈال دی ہیں آدھا ایک چمچ میں نے ادرگلسن کا ڈالا ہے اور ادرگلسن بھی سبزیوں میں بہت زیادہ استعمال کرنے کے ضرورت نہیں کچھ ایک سبزیوں کے علاوہ تو بھنڈی کو جس طرح سے ہم فرائے کرتے ہیں اس کی لیس ختم کرتے ہیں تو یہ بہت جلدی بن جانے والی ہے اکثر میں ایسا کرتی ہوں کہ اگر میں مصروف ہوتی ہوں اور جلدی بنانا ہوتا ہے تو میں پیاز، ٹیمارٹر، سبز، مرچیں اور سبزی کو، توریوں کو چھیل کے کٹ کے تو میں سب چیزوں کو کٹھا ہی ڈال دیتی ہوں اس میں آئل بھی ڈال دیتی ہوں ویسے بھی اس میں پانی ہوتا ہے کافی مقدار میں اور یہ اپنے پانی میں ہی گل جاتی ہیں اور بڑی اچھی تیار ہو جاتی ہیں اس کو بہت زیادہ بھنائی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تو آج میں نے کہا میں اس کو مسالہ بنا کے جو ہے اس میں بنا لیتی ہوں کٹھی میں نے نہیں ڈالا تو سارا جو مسالہ تقریباً ایک ایک چمچ میں نے ایک چمچ نمک کا ڈالا ہے میں نے اور ایک ہی چمچ میں نے سوکہ دھنیا کا پاورڈر ڈالا ہے اور ڈیڑھ چمچ میں نے اس میں لال میرچ ڈالی ہے آدھا چمچ میں نے ایدر کلسن کا پیسٹ ڈالا تھا اور پیاز اور ٹوماٹر بھی میرے کھڑے کھڑے تھے اب تھوڑا سا مسالہ جب میرا نرم ہو جائے گا پیاز اور ٹوماٹر تھوڑے نرم ہو جائیں گے تو میں اس میں سبزی شامل کر دوں گی یہ جی میرے تقریباً مسالہ میرا تیار ہو گیا بہت زیادہ اس کو بھوننے کی ضرورت نہیں ہے اب میں اس میں ساری سبزی ایڈ کر دوں گی آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بے شمار نعمتوں سے نواز ہے کہ ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے تو یہ بس اب میں اس کو ہلا کے بند کر دوں گی اور اپنے پانی میں یہ خوشک ہو جائے گی چیلیں جی یہ ہم نے لانچ تیار کر لیا ہے اور میں نے لانچ لگا دیا ہے ٹیبل پہ ساتھ میں نے بیٹے کے لیے انڈے کا سالن بھی بنا دیا ہے اور یہ ساتھ لسی بنائی ہے تھوڑا سا سالات بنا دیا ہے اور روٹی بھی میں نے بنا لی تھی ساتھ ہی توریوں کے ساتھ اچار بڑا اچھا لگتا ہے تو یہ جی اب میں نے لانچ اپنا لگا دی ہے امید ہے یہ بہت ہی میں نے جلدی جلدی آپ کے لیے یہ ولوگ شوٹ کی ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ موسیقی موسیقی